دیکھئے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بد امنی کا شکار ہے اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برس اچکی ہیں ہمارے اوپر اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی بے نوری اور عدم اتمنان اس کی بنیادی وجہ چونکہ تمانیت دولت میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے تمانیت میں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی تمانیت ملے گی تو ذکرِ الہی میں ملے گی تمانیت میں ملے گی سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں زلط ہمارا مقدر ہیں اور آج ہمارا وجود امتِ مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز سے بات کو آپ کے سامنے رکھوں یہ اندر کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیں اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جاتی ہے میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے دو ذابطیں بیان کر دیئے وطوہ صوب السبر وطوہ صوب المرحمہ یعنی صبر اور مرحمت یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور تمانیت دیتی ہیں یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو پریشانی دکھ عذیت پسماندگی بیماری دکھ اور غم میں ہے اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی دولت مندی اور صحر آفیت اور فراوانی میں ہے اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کر دی اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھے اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے جو بیمار ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اس کو قرآن تعقید کرتا ہے تو صبر کر اور جو خوشحال ہیں دولت مند ہیں صحت آفیت سے مالا مال ہیں ان کو قرآن تعقید کرتا ہے تم رحم کھاؤ اور اگر مسئیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دے اور جس کے پاس دولتوں کی آفیتوں کی صحت کی فراوانی ہے وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دے تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں عید الفطر کے موقع پر پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی جو احباب وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید بنا رہے ہوتے ہیں ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو پس ماندہ لوگوں کو پریشان دکھیں اور بیماروں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی دیئے ہیں اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنے خوشیوں کا متوالہ ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگرا ہوا بچہ گولڈن سیپ کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے کالو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ عرض غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہے یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹھا سکتے میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خود کشی کر لی بچی کی عمر سات سال تھی کیا وہ معاشرے کے کندوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شورب ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسایے کے بچے اگر مچل پڑیں اور انہوں نے زد کر لی اور غریب باپ ان کی زد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوہ کس کے پاس ہے یہ شریعت کا مزاج ہے عید کے دن عید کی رات جو موانست کی رات ہے جو محبتوں کی رات ہے دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور تمانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بصیرہ نہیں ہے عید کے دن وہ دکھ کی گھر ڈونڈو اور محبتیں جا کے ان گھروں میں تقسیم کرو عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے ایک طبقہ جو ہے وہ بھی واویلہ نہ کرے دکھ کھا جائے تو دکھ کو برداشت کرے اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بیجہ رکھا ہوا ہے ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہو یہ حضور مرگی کے دوریں بڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تو یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے مجھے یہ مرگی کے دوریں پڑھتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات ہوں جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے یہ عرضو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دوریں بدستور موجود رہیں گے آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا جنت کے وعدے پہ اتمنان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واب اللہ مچا دیتے ہیں قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں غریب طبقے ہیں دکھی طبقے ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے جن کو صحت و آفیت دی گئی ہے وہ اپنے آفیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں جن کے گھروں کے چراغ بجے ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر روشتی نام کی چیز کوئی نہیں جس کی گھر کے اندر سے زیائیں اور خوشیاں روٹ بھی ہیں وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشت کریں عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہم عید کے روز اس عظم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی آنت کے لیے میدان میں نکلیں یقینا یہ بہت بڑی نیکی ہے میں حضرت سید عاشا صدیقہ دی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں ایک دن محبوبِ خدا قدر اے رحمت جوش میں آگیا فرمایا عاشا جو مانگنا ہے مانگ لو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کرلوں کہا جاؤ کرلوں سیدنا صدیقہ اکبر کے خدمت میں حاضر ہیں اور کہا حضور قدر اے رحمت جوش میں اور آقا فرمایا عاشا جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگو آپ انتخاب فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ میراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں یہ میری demand ہے یہی میری چاہت ہے آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں حضرت امول ممنین حاضر ہوں اللہ اکبر حضور نے پوچھا عاشا مانگو جو مانگنا ہے عرض کی حضور میراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھی میری عرضو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں حضور مسکرانے لگے اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا فرمایا عاشا سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانا ہے حاضر ہوں اور آ کر کہا آپ رونے لگے کہا بات رونے والی تو نہیں ہے بات تو خوش ہونے والی ہے بساوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں کو کسی اکرزہ دے دیا دکھیے کے کام آگے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا یہ تو کام بن گیا جنت کے راستے آسان ہوئے کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں میں اس کو ذرا ماکوس دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم عید کی نمائش اس انداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا آئیے ہم معاشرے کس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش کریں یہ ایک اہم پیغام تھا میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اس پیغام کو لے لیں پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی گوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں یہی بہت بڑی نیکی ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں